بسم اللہ الرحمن الرحیم الٹیمیٹ سٹریٹ فوڈ کی نئی اپیسوڈ کے ساتھ حضر خدمت ہے اور آج ہم بنانے جارے ہیں جناب شاہی چکن کورمے کی ایک بہترین ریسٹورن سٹائل ریسپی ہمارے معامل ہیں عابد بھائی تو چیننجی سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے جناب ہم چکن یوز کر رہے ہیں جی ایک کیجی جنجر پیس شامل کریں گے جی ون ٹیبل سپون گارلک پیس شامل کریں گے جی ون ٹیبل سپون ریڈ چلی پ rotary ہے جی ایک ٹی سپون دھنیا پاورڈر ہے جی ون ٹی سپون سالٹ ہم یوز کر رہے ہی हاواف ٹی سپون حلوش ہم یوز کر رہے ہی ہاواف ٹی سپون کشمیری مرش ہم یوز کر رہے جی ہاف ٹی سپون میری نشن کے لیے ہم جو گرم مسائلے کے اجزاء ہیں اس کے اندر ٹیس پاتھ ہم یوز کر رہے ہیں تین سے چار عدد اور دارچینی ہم یوز کر رہے ہیں جی دو عدد سبز الائچی ہم شامل کریں گے جی آٹھ سے دس عدد اور ہاف ٹی سپون ہم بلیک پیپر یوز کر رہے ہیں جی ثابت لونگ بھی ہم ہاف ٹی سپون ہم یوز کر رہے ہیں جی تو اس کو شامل کرتے ہیں جی تو تین ٹیبل سپون ہم اس کے اندر دائی شامل کریں گے جی اور بتاتا چلوں کہ یہ سارے اجزاء ہم چکن کو میری نیٹ کرنے کے لیے یوز کر رہے ہیں تو اس کو سب سے پہلے اچھے طریقے سے ہم مکس کریں گے جی اور تین سے چار منٹ اس کو مکس کرنے کے بعد ہم اس کو تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لیے رگ دیں گے تاڑکے جو ہمارے مسالہ جات ہیں وہ اچھے طریقے سے میری نیٹ ہو جائے تو اس کو ہم 20 سے 25 منٹ کے لیے رکھ دیتے ہیں تو تین عدد ہم نے نارمل سیس کے پیاز لیے ہیں اب اس کو ہم جلی جلی کاٹ لیتے ہیں پیاز ہمارے کاٹ گئے ہیں جی اب ان کو ہم گولڈن براؤن کریں گے جی فرائی کریں گے اس کو فلیم ہم نے جی آن کر لیا ہے اور اس ریسپی کے لیے ہم اپنی خوبصورت کلائی یوز کر رہے ہیں تو اس میں ہم نے آئل لے لیا ہے آئل گرم ہو چکا ہے تو اب پیاز شامل کرتے ہیں تو اس دوران جو فلیم ہے وہ ہمارا میڈیم رہے گے تو جناب پیاز ہمارا گولڈر براؤنگ ہونا شروع ہو گیا ہے اور اب اس کو ہم تھوڑا سا مزید اور فرائی کریں گے دھیان رکھئے گا کہ پیاز کو آپ نے ضرورت سے زیادہ براؤنگ نہیں کرنا اثر وائز جو ہمارا کورمہ تیار ہوگا وہ گلیکش کلر کا ہوگا تو پیاز ہمارا تیار ہے جی اور بتاتا چلوں کہ کورمے کے اندر ٹیماٹر کا استعمال نہیں کیا جاتا لیکن ریسٹورنٹس کے اندر وہ لوگ گریبی کی خاطر ٹیماٹر کا استعمال کرتے ہیں تو یہ چونکہ پروپر ریسپی ہے اس لیے اس کے اندر ہم ٹیماٹر کا استعمال نہیں کر رہے بتاتا چلوں کہ ہم نے جو آئل لیا تھا شروع میں وہ زیادہ لیا تھا اس لیے لیا تھا کہ ہم پیاز کو اچھے طریقے سے فرائی کرنا چاہ رہے تھے اب ہم جو آئل یا گھی ہے اس کی جو مقدار ہے اس کو ہم کم کر دیں گے تو پیاز جب ہمارے ٹھنڈے ہوں گے تو آپ کے پاس دو آپشن ہیں یا تو آپ اس کو گرینڈر کے اندر ڈال کے اس کا پیسٹ بنا سکتے ہیں یا لنگری کے اندر اس کو ڈال کے اس کو آپ کوٹ سکتے ہیں موٹا موٹا یہ آپ کی مرضی ہے آئل اس میں سے ہم اب نکال رہے ہیں اور ہماری تمام کی تمام تر جو ریسیپی ہے وہ دو سو پچاس ایمل آئل کے اندر تیار ہوں ہم وہی آئل یوز کر رہے ہیں جس کے اندر ہم نے پیاز براؤن کیے تھے تو چکن کو بیس سے پچیس منٹ ہو جکے تھے تو اب ہم اس کو کڑائی کے اندر شامل کر رہے ہیں ایک بات اور بھی بتاتا ہے چلو کہ ریسیٹرنس کے اندر آئل کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے اور وجہ یہ ہے کہ یہ پبلک ڈیمانڈ ہے بیسیکلی تو ان کی مجبوری ہوتی ہے آپ چاہیں تو گھر کے اندر آئل کا استعمال یا گھی کا استعمال کم سے کم کر سکتے ہیں تو تین سے چار منٹ کے لیے ہم ہائی فلیم کی اوپر پکائیں گے اور اس کے بعد ہم جو فلیم ہے اس کو میڈیم کر دیں گے تو یہ تقریباً بیس سے پچیس منٹ ہمارا یہ چکن جو ہے لے گا تو بیس سے پچیس منٹ کے بعد تو ساتھ ساتھ جی ہم چمچ کے استعمال کرتے رہیں گے چکن یہ تقریباً بیس سے پچیس سرک کے اندر پیار ہوگا اور اس دوران آہ ہمارا جو فلیم ہے اب وہ میڈیم ہے یعنی تین میریٹ ہم نے اس کو ہائی فلیمٹڈ رہا تھا اور اس کے بعد ہمارا فلیم تو پیاز ہمارا تھنڈا ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو لنگری کے اندر ڈال کے موٹا موٹا پیس لیں گے تو پیاز ہم نے اچھے طریقے سے لنگری کے اندر پیس لیں جی تو سٹارٹ سے آٹھ میرٹ ہو چکے ہیں جی اب ہم اچھے طریقے سے اس کی بنائی کریں گے اور جیسے کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ ساتھ ساتھ چمچ کے استعمال بلکل کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا جو چکن ہے یا مسالہ جاپ ہیں وہ نیچے لگے نہ ہمارے ساتھ رہے جی ریسٹورنس شاہی چکن کرنے کی یہ ریسپی ہے اور اس دوران جناب ہم نے اس کے اندر دہی شامل کرنا ہے ایک پہ جناب ہم اس کے اندر دہی شامل کر رہے ہیں چونکہ اس ریسپی کے اندر تماٹر کا استعمال نہیں ہوتا تو دہی جب ہم شامل کرتے ہیں تو وہ لگ بگ تماٹر کا جو ضرورت ہوتی ہے اس کو پورا کر دیتی ہے تو اسی دوران اب ہم پیاز بھی شامل کر دیتے ہیں جی تو یہ چند ازد ہم نے بادام لیا ہے اور اس کو ہم نے دو ایسو میں ڈوائٹ کر دیا ہے اور بتاتا چلوں کہ اس کو ہم نے پانی کے اندر ڈال کے اس کا جو چھلکہ ہے وہ ہم نے اتار لیا ہے اب ہم اس کو لنگری کے اندر ڈال کے یعنی اس میں سے جو آدھے بادام ہیں وہ ہم لنگری کے اندر ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے پیس لیں گے بادام ہم سابت رکھیں گے تو ایک چمچ اس کے اندر ہم پانی شامل کریں گے مقصد یہ ہے کہ اس کا پیس بن سکتے ہیں تو اب بادام ہم اس کے اندر جو پیسے وہ ہم شامل کر دیتے ہیں ڈو ٹیبل سپون ہم کوپرا پاورڈر بھی اس دوران شامل کر دیتے ہیں تو ثابت بادام جو ہیں وہ بھی ہم اس دوران شامل کر دیتے ہیں اور بتاتا چلوں کہ یہ جو بادام کی کچھ دانے ہیں اس کو جان بوجھ کے ثابت رکھا جاتا ہے کیونکہ جب آپ چکن کھاتے ہیں تو اور یہ نوالے کے اندر آتا ہے تو اس کا بڑا دردہ سے ٹیسٹ ہوتا ہے اور بڑا طبیعت کو اچھا لگتا ہے تو کچھ دانے بادام کے آف میں ثابت رکھنے ہوتے ہیں تو ایک کپ اس کے اندر ہم پانی بھی شامل کر رہے ہیں جی تو اس کو ہم دو تین میریٹ کے لیے سلو فلیم کی اوپر ڈھک کے رکھیں گے تو ایک ادر جناب ہم نے بادیان کا پھول لیا ہوا ہے اور آہ ہاف پھول ہم نے جویتری لی ہے جی ہاف ہم نے جناب صاحب جے فل لیا ہو تو اب ہم اس کو لنگری کے اندر ڈال کے اچھے طریقے سے پیس لیں تو مسالیں ہم نے پیس لیے تھے جی اب ہم اس کے اندر یہ تمام اجزاز شامل کرتے ہیں تو دو سے تین کتریں ہم کیوڑا ایسنس کے یوز کر رہے ہیں اس سے بڑی زبردست قسم خوشبو آتی ہے آپ چاہیں تو کیوڑا واٹر بھی شامل کر سکتے ہیں تو ایک دو منٹ کے لیے اس کو ہم دوبارہ دھام دیں گے اور آنچ ہماری سلو رہے گی اور اس کے لیے جو گارنشنگ کے لیے ہمارے پاس عزاں ہیں وہ ہم جلی جلدی تو دھنیا ہے اس کو ہم باری باری کاٹ لیتے ہیں اور تین سے چار عدد ہمارے پاس مرچیں ہیں تو انہیں بھی ہم کاٹ لیتے ہیں ٹرائی کیا کریں کہ جو مرچیں ہوتی ہیں گارنشنگ کے لیے اس کو ایسے لنبے رخ میں کاٹا کریں تو تھوڑا سا دھنیا اور مرچیں ہم اس کے اندر شامل کریں گے اور اس کو مکس کر دیں گے ہلکا سا ایک دو میرٹ اس کو دے کے اس کو تھوڑا سا بھون بھی لیں گے اور جو بقایا ہم نے مرچے اور دھنیا یوز کرنا ہے وہ صرف ہم گارنشنگ میں کریں تو ماشاءاللہ بڑی زبردست قسم کی گریبی ہماری تیار ہوئی ہے اگر میں زوم کر کے آپ کو دکھا سکوں تو ہمارا جو چکن کورما ہے شاہی چکن کورما وہ تیار ہے تو چنے جی اس کو ہم اب ڈش آؤٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ بڑی زبردست قسم کی خوشبو آ رہی ہے تو اس کو اب ہم ڈش آؤٹ کرنے لگے ہیں ماشاءاللہ جی تو جناب یہ تھی آج کی ہماری شاہی چکن کورما کی ایک بہترین ریسپی ریسٹورنٹ سٹائل ریسپی تھی تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مدبولیے گا انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اللہ حافظ